بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں خدا علم یزل کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت عابس بن عبی شبیب کا شمار اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ہوتا ہے آپ کا پورا نام عابس بن عبی شبیب شاکری ہے آپ کو یہ شرق بھی حاصل تھا کہ آپ حضرت امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کے صحابی بھی تھے آپ اتنے عبادت گزار تھے کہ جنگ سفین میں ایک دن علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام نے آپ کے متلک فرمایا تھا کہ اگر عابس کی طرح خلوصے دل سے خدا کی عبادت کرنے والے دنیا میں ایک ہزار ہو جائیں تو خدا کی پرستش اس طرح ہونے لگے گی جس طرح کے پرستش کا حق ہے آپ کو شاکری بھی کہا جاتا ہے اور ودائی بھی ودائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حمدان کی ایک دوسری شاخ بنو وادیہ کے پاس جا کر بھی مقیم ہوئے تھے حضرت مسلم نے اٹھارہ ہزار کوفیوں کی اطاعت کے بعد اطلاعی خط لکھ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تھا اس خط کو لے جانے والے عابس ہی تھے یہ خط پہنچانے کے بعد آپ امام علیہ السلام کی خدمت سے الگ نہ ہوئے عابس بڑے بہادر تھے اور متعدد جنگوں میں حصہ لے چکے تھے چنانچہ آپ کی پیشانی پر ایک زخم کا نشان موجود تھا اسی نشان کو دیکھ کر فوجِ اشکیہ نے آپ کو پہچانا آپ کی بہادری کی وجہ سے فوجِ اشکیہ میں کسی کو آپ کے مقابلے کے لیے نکلنے کی جررت پیدا نہ ہوئی اور انہوں نے آپ پر سنگباری شروع کر دی یہ دیکھ کر حضرت عابس نے زرہ بکتر اتار کر پھینک دئیے اور خالی کمیز پہنے ہوئے تلوار لے کر فوجِ اشکیہ پر حملہ آور ہوئے اور سینکڑوں کا مجمع آپ کے سامنے سے اس طرح بھاگ رہا تھا جس طرح شیر کے سامنے سے بیڑے آخر کار آپ کو چاروں طرف سے گیر لیا گیا اور آپ پر یک دم حملہ کر دیا گیا اس طرح آپ نے امام حسین علیہ السلام پر یوم آشور کو اپنی جان قربان کر دی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجہم